موسیقی تو اس کے اجازر ہوئی تو اس کے اپنے ساتھ سے بیٹی کو لے کے آئی تو بیٹی کے ہاتھ میں وہ کنگن تھے بھاری تو حضور نے اس سے دیافت فرمایا کہ کیا آپ زکاعت بھی دیتی ہیں تو انہوں نے دکا کہ نہیں تو اس پر حضور نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے کنگن پہنائے تو اس عورت نے فوراں وہ کنگن اتار کے حضور کی حضور پیش کر دی اور فرمایا کہ یہ آپ کے لئے ہیں آپ جستیت سے ہیں دوسرا یہ ہے کہ حضور مسیح موظف صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ ایک سرس نے سوال کیا کہ حضور زیور پر زکاعت ہے یا نہیں حضور نے فرمایا جو زیور استعمال میں آتا ہے اور مثلا کوئی بیعہ شادی پر مانگ کر لے جاتا ہے تو دے دیا جائے وہ زکاعت سے مستثنہ ہے تو اس لڑکی نے بھی تو پہنہ ہوا تھا اگر یہی صورت ہے کہ اگر استعمال کیا جاتا ہے نہیں جو آزی بات آپ نے کیا باٹھے نہیں پیئے فرمایا استعمال میں ہو اور غریبوں کے استعمال میں بھی اسی کو استعمال کیا جائے پھر زکاعت ہوگی پھر زکاعت اسی کوئی ادا ہوگی دوسرا مسیح مصرح صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ کی ہے دراصل یہ ہے ہی نہیں کہ اس پر زکاعت نہیں ہے تذہبیان مختلف ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ چیز جو انسان خود پہنے اور وہ غربہ جو اس سے معلوم ہیں اور خرید نہیں سکتے ان کو جذبی طور پر اس میں شامل کر لیا کریں تو ایک حصہ گویا اس کی زکاعت ادا ہو گئی ہے اس لئے مزید ادا کرنا ضروری نہیں ہے سمجھے ہیں اور یہ جو طرز ادایگی ہے زکاعت کی اس سے معاشرے میں بہت حسد پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ زکاعت کے طور پر پانچ سو روپے ہم سال کا نکال بھی دے تو غریب عورتوں کی جو محرومی ہے وہ تو اس سے دور نہیں ہو سکتی ایسا زیور تو اس کو ان کو کبھی نیم پھر نصیب نہیں ہو سکتا کہ زکاعت وہ اسی طرح ویڈوں کی طرح ان کے ہاتھ بھر جائیں حضرت مسلم عورت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت سی خوبصورت انداز زکاعت کی ادایگی کا اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس کا اس آیت سے تعلق ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے ان کو ادا کیا ہے اس میں صرف ہی آگے لوگوں کو حصہ دار بناتے ہیں زیور میں حصہ دار بنانے کا مضمون صرف یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ قیمت نکال کر دے دیا جائے بلکہ زیور بھی پہننے کے لیے دیا جائے اور اگر کچھ زیور مستقل دے دیا جائے تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے لیکن فرق ہیں دو باتوں میں اس لیے واضح کرنا ضروری ہے زکاعت یا تو اس طرح ادا ہوگی کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کِتَابِ کچھ نہ کچھ اس کے فائدے لوگوں کو بھی پہنچیں اور حضرت بسیم مولیٰ علیہ السلام کو فتحہ ہے کہ اس طرح اس کی زکاعت ادا ہوگی لیکن اگر اس کو کھرا چھوڑ دیا جائے کہ کچھ حصہ خود ہی باندھو لوگوں میں تو وہ بیت المال کے احتیاط سے اس کو بالا کر دے گا یہ بات یعنی یہ حکم اس کو بیت المال میں دینے کا محتاج نہیں بنائے گا اس سے لوگ یہ استعمال کر سکتے تھے کہ جگہ جگہ جس کو ہم چاہیں اس کو زکاعت دے دیں یہ جائز نہیں ہے زکاعت کا بیت المال میں اکٹھا ہونا ضروری ہے بس اگر ایسا زیبر جس پر استعمال کی وجہ سے زکاعت نہ ہٹی ہو جس لوگ استعمال میں شرشان بیانت فرمایا ہے اس کی زکاعت دینی ہو تو پھر خود غریبوں کو نہیں پانٹی جا سکتے بیت المال میں جانے چاہیے کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک غریب بچی ہے اس کو زکاعت دے دیں ان کو میں رکھتا ہوں کہ آپ زکاعت اپنے آپ کا فرض ہے آپ وہاں دیں جہاں دینی ہے اس کے لئے کیس بنا کے پھیجیں جماعت احمد یہ سب غریبوں کی جو مستقع ہیں حتر مقدور کوشش کرتی ہے مدد کرتی ہے آپ کو کس طرح یقین ہے کہ آپ کے دیئے ہوئے پیسے زیادہ ہوں گے ہو سکتا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہو اور جماعت اس کو آپ سے بہتر ضرورت پوری کر دیں سمجھے آپ اس لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب کی مدد نہیں کرنی ان کو پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ آپ امیر ہیں اتنے امیر ہیں کہ کافی زیادہ زکاعت وغیرہ ہے تو زکاعت میں سے کونے کالتے ہیں وہ زکاعت جو خدا نے بہتر مال کے لئے رکھی وہ وہاں دیں اپنے طور پر آپ کا فرض ہے غریبوں پر خرچ کرنا عزیزوں پر خرچ کرنا خاص طور پر آخری باپر اس میں سے کونے خرچ کرتے ہیں یہ بچانے کے لئے طریقہ ہے یہ بظاہر دیکھی ہے لیکن دیکھیں کے نام پر ایک خصاصت ہے تاکہ ہمیں اپنے دوسرے فرائض اپنی طرف سے ادا نہ کرنے پڑیں ایک اور ایسی زیور مصنعات کا جو مستورات جماعتی تاریخ پر ایسا لیتی ہیں اور چندر بھی دیتی ہیں اور چندر بھی دے دیتی ہیں تو آیا اگر ان کے پاس زیور ہے تو اس کا الگ سکاعت دینا چاہیے یا کچھ میں محصوب ہو جائے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے زکاعت کے طور پر دیا تھا یا اور چندر کے طور پر دیا تھا اگر زکاعت کے طور پر دیا ہے تو پھر اس چندر میں سے منحہ ہو جائے گا پھر وہ چندہ کم کریں اس کا ادا کریں جو جہاں تک کمانے والوں کی زکاعت کرتا ہے لیکن یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ زکاعت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک تو حکومت کے کاروبار چلانے کے مقاصد ہیں جن میں آج کل اتنا ٹیکس ہے کہ زکاعت سے کئی گناہ زیادہ ٹیکس جس کو زکاعت سے بعض دفعہ ایک اور چار اور ایک اور دس کی بھی نسبت ہو سکتی ہے اتنا ٹیکس کائل ہو جاتے ہیں اور جہاں تک دینی مقاصد کا تعلق ہے احمدی جتنا چندہ دیتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو اگر زکاعت کا حساب کریں تو اس میں بنتا ہو زکاعت میں چالیسوں حصہ ہے کیوں جی؟ اور جماعت میں سولوں حصہ ہے تو زکاعت ایک اسطلاح ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ خدا کی خاطر اپنے مال میں سے اس کا حصہ غربہ کے لیے نکالنا عمور حکومت کے کاروبار کے لیے نکالنا اور دینی اگراض میں جہاد میں خرچ کرنے کے لیے جو زکاعت کے جو مسارفیں بنیادی نہیں ہیں مرکزی تو جماعت کو جو ایک پڑا سولہ چندہ دیتا ہے وہ کیا چیز ہے سولوں حصہ جو ہے وہ بڑھائی فیصد کی وجہ ساڑھے سی فیصد بنتا ہے اور جو دسواں دے دیتے ہیں اس لیے یہ وہم ہے کہ جماعت زکاعت نہیں دیتی وہ کی بھی کچھ ہوت ہے